اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا اللزین آمنو لا تغفعو اسواتکم فوق صوت النبی صدق اللہ لزیم و صدق رسوله النبی الكریم الامین و نحن علی ذالکل من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایہا اللزین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیما السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ سارے حضرات دروشری پڑھئے سارے حضرات دروشری پڑھئے سلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معلن الجود والکرم و آلہی و صحبہی و بارک وسلم حمد و صلات کے بعد دوستو بزرگو بھائیو محفل ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت انوان سے سجائی گئی اس بزم نور میں میں اور آپ حاضر ہیں اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبولیت کا درجہ دا فرمائے اس محفل مبارکہ کو اللہ ہمارے آمال کے سبرنے کا ذریعہ بنائے ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنائے آج اہل سنت کے لئے چونکہ ایک افسردہ غمزدہ دن ہے اور میں بھی آج صبحوں سے ہی لاہور آ گیا تھا اور حضرت شیخ الحدیث امیر المجاہدین رحمت اللہ علیہ کے جنازے کی نماز میں حاضر تھا تو یہ کہ ایک توعا صاحب پر اس سفسردگی کا خیال اور پھر یہ کہ صبح سے سفر اور اس کی تھکان لیکن اس کے باوجود بھی وعدہ تھا میں حاضر ہو گیا چند باتیں کوشش کروں گا آپ کے خدمت میں کر پاؤں دعا یہ فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ملت اسلامیہ کے مخلص علماء کی عمروں میں برکت فرمائے اور مالک کریم اپنی خاص رحمتیں فضل شامل حال فرمائے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے نقصان کا احساس وقتی طور پر نہیں ہوتا وقت گزرنے کے بعد ہوتا ہے تو جو لوگ تھوڑے بہت کسی فیلڈ کے لوگ ہیں وہ زیادہ سمجھتے ہیں کہ کس درجے کا آدمی چلا گیا ہے اللہ کریم اپنی رحمت ان کے شامل حال فرمائے میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں نبی پاک علیہ السلام کے آداب بیان فرما کے دیئے زندگی کے اندر جو چیزیں بڑا بندے کو بے سکون کر دیتی ہیں پریشان کر دیتی ہیں ان میں سے ایک چیز ہے بے عدبی آپ والدین کو روز خرچہ دیں بڑا پیار کریں لیکن کبھی بے عدبی کر دینا تو وہ ابا کو رات سونے نہیں دیتی وہ کہتا ہے تجھے میری توہین نہیں کرنی چاہیے ماں اور بیوی کے جھگڑے میں اگر صرف آپ اتنے کیا دھنا کہ اما تو بھی تو تھوڑا لیاز کیا کرنا تھوڑا سمجھا کرنا دوستو کبھی انسان ماں کو کہہ دے نا دو چر جملے اس طرح کے کہ ماں کو محسوس ہو کہ آج اس نے میری ساتھ عزت والا رویہ نہیں رکھا تو اما بیشاری کو یوں لگتا ہے کہ جیسے کمائی لوٹ گئی ہے ساری تکلیف میں آگئے تھے یعنی پیسے دینا خرچہ دینا وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ لیکن اگر ایک دن بھی توہین کر دیں تو وہ جملہ بھولتا ہی نہیں یہ توہین ہوتی ہے نا بے عدبی یہ معاشرے میں بے سکونی پیدا کر دیتی اس سے لوگ پریشان ہوتے ہیں تکلیف میں آتے ہیں آپ دیکھ لیں بیوی کئی دفعہ خامن سے کہتی ہے کہ تو خرچہ تھوڑا دیا کر لیکن میرے ماں باپ کو گالی نہ دیا کر وہ چیز مجھے تکلیف دیتی ہے شوہر بھی بیوی سے کہتا ہے کہ تو روٹی نہ بھی پکایا گی تو ہوتل سے کھا لوں گا اور تو کپڑ نہ بھی دھوئے گی تو دھوبی سے دھلوالوں گا پر میری ماں کی عزت کیا کر میرے باپ کا احترام کر یعنی بے عدبی بے سکونی پیدا کرتی میری بات کی سمجھ آگئی آپ از رات بے عدبی بے سکونی پیدا کرتی اور عدب کیا کرتا ہے امہ بیچاری رات کو انتظار کر رہی تھی اس لیے کہ وہ بیٹی نے بیٹی بیعہ دی تھی اس نے کوئی دو بیس پچیس ہزار روپے اب مانگ لیا تھا امہ کو اب سمجھ تھی کہ بیٹا میرا کمزور ہے کماتا ہے پر اس کے اپنے بھی بچے ہیں تو امہ چاہتی بھی ہے بیٹی کی مدد کرنا پر وہ کیسے کہے بیٹے کو کمالدار بندہ تو ہے نہیں سوچتی رہی کوشش کرتی رہی بیٹا رات کو گھار آیا تو امہ بڑی ترتیب سے مرتب کر کے سوچ سمجھ کے جھچک کے نابطول کے جملے بولنے لگی اس نے کہا بیٹا دل تو میرا نہیں کرتا تیری آمدن سے تیرے اخراجات سے تیری مشکت سے میں بڑی اچھی طرح آگا ہوں لیکن تیری بہن کو کچھ تھوڑی ضرورت پڑ گئی ہے میرا دل نہیں کر رہا امہ نے بعد کی بیٹا اٹھ کے قریب چلا گیا اس نے جا کے ماں کے آتھ کو بوسا دیا اس نے کہا ماں میری بات سن مجھے نہ ڈرڈر کے نہ کہا کر مجھے حکم کیا کر اور امہ یہ تو بیس پچیس ہزار کی بات ہے جان مال آزر ہے تیرے نہیں آپ یقین کر لیں کہ امہ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کسی نے فرش سے اٹھا کے آسمان پہ بٹھا گئی ہے یعنی آپ کچھ بھی نہ کریں رات کو دو تین نمبر ہی ٹانک دیں اببا جی کے پیروں میں بیٹھ جائیں کچھ بھی نہ کریں نمبر ٹانک نہیں کہ اببا جی لیاو تھوڑا دبا دیاں تو ابا قدر پتر میں کہ دو آلوار یا سہتو تے تھکے آئے ہیں یا میرا پتر سو جا جاگے وہ بہر آپ نے دو جملے کہے لیکن صویرے نا آپ کا اببا سارے محلے میں جس چوک میں بیٹھے گا یہ بتائے گا کہ میرا پتر بڑا چنگ ہے میں نے کوٹ کے سوندھائے اب بات کو سمجھیں جو عرض کرنا چاہتا ہوں آپ تھوڑا بھی عدد کریں تو وہ سکون پیدا کرتا ہے یعنی آپ نے پی ایچ ڈی کر لی آپ شیخ الفک ہو گئے تو جس استاد سے آپ نے پریمری میں پڑا تھا بے شک اس کی تعلیم میٹرک پی ٹی سی ہے لیکن اگر کبھی وہ آپ کو سائیکل پہ جاتا مل گیا اور آپ بہت بڑی پجاروں میں تھے اور آپ نے پجاروں کو بریک لگائی اور نیچے اتر کے استاد جی کو سلام کیا تو پھر وہ استاد سائیکل پہ نہیں ہے پھر تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ دنیا کی سب سے عزت والی سواری پہ سوار ہو گیا عزت کرنا سیکھیں عزت دینا سیکھیں عزت کریں وقار پیدا کریں ہمارے ہاں نا میڈیا نے اور ہم نے خود بھی توہین پرموٹ کرنی شروع کرتی یعنی رات کو ٹی وی پر جو ٹاک شو ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پر لوگوں کے نقص بیان کیے جاتے ہیں ہاں کوئی شکایت ہے تو آپ اسے ضرور منظر عام پہ لائیں لیکن آپ آپ نے تو بازار گرم کر دیا اور ہم کیا کرتے ہیں ہم نے بھی ایک دوسرے کے خلاف پورا پلان کر لیا ہے آپ لوگوں کے سامنے پوچھ لیں پولیس والے اچھے ہوتے ہیں پٹواری اچھے ہوتے ہیں سیاستدان اچھے ہوتے ہیں چلیں عوام کے بیچ بیٹھ کے تنہائی میں پوچھنا مولوی ٹھیک ہوتے ہیں پوچھ لیں آپ پیرانے ازام کے بارے میں ہم نے گھٹن پیدا کی ہے یوں محسوس ہوتا ہے کیوں طبیعت نہیں پیار کرنے کی طبیعت نہیں درگزر کرنے کی عزت دینے کا مزاج نہیں توہین کرنے کا مزاج بنتا جا رہا ہے سارے برے ہیں جنگل کا قانون ہے یہ ہو گیا فلان ہو گیا اس سے نا تیزی کے ساتھ توہین پرموٹ ہوئی ہے آج جو ہم گپ شب لگاتے ہیں نا وہ گپ شب نہیں وہ اصل میں چولیوں کے لئے بیٹھتے ہیں تو اس کا نام بدل کے ہم نے گپ شب رکھا ہے آپ بیٹھ جائیں چار پنچ لوگ اور کہیں کہ آج دو چار گپ شب کرنی ہے تو گپ شب کیا ہوتی ہے سیاستان برے ہو گئے تاجر برے ہو گئے فلانا تو بید بھی پرموٹ ہوئی اور میرے رسول پاک علیہ السلام جو دین لے کے آئے وہ سارا ہی عدب والا ہے وہ سارا دین ہی عدب والا ہے اور عدب کو آپ کی عبادت کا آپ کی تقوی کا آپ کی تسبیح کا آپ کی تلاوت کا آپ کے صدقے کا آپ کی خیرات کا عدب محافظ ہے عدب حفاظت کرتا ہے بولے نہیں جی بڑی میرے بار بولے نہیں بید بھی ضائع کر دیتی ہے عمال کو اور ہمیں جو حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ تم نے نہ کوشش کرنی ہے کہ غیر ارادی بید بھی بھی نہ ہو یعنی ارادہ تن تو کرنا بہت بڑا جرم ہے نا غیر ارادی بھی بید بھی حکم دیا گیا ہمیں میں قرآن و سنت کا مفہوم ارز کر رہا ہوں حضرت ثابت بن قیس بن شماس انساری رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے سکل سمات کا عرضہ تھا یعنی تھوڑا اونچا سنتے تھے جو آدمی تھوڑا اونچا سنتا ہے وہ مزاجن اونچا بولتا ہے اس کا خیال ہوتا ہے چونکہ خود نہیں اسے سن رہا تو سمجھتا ہے شاید دوسرے بھی اونچا ہی سنتے ہوں گے تو یہ جب غزور کی بارگاہ میں آتے اور کچھ سوال کرتے تھوڑا اونچا بولتے آپ میری بات کو سمجھیں آپ نے علماء سے یہ بات سنی ہے لیکن اس کی ذرا گہرائی میں یعنی کچھ بھی نہیں وہ کرتے وہ عدب سے بیٹھے ہیں انہوں نے کوئی غلط جملہ نہیں استعمال کیا پھر بہر کریں کیا عرض کر رہا ایک ہمارے ہاں تو لوگ بڑے بڑے سخت جملے کہہ دیتے ہیں نا اور تیزی میں بولتے ہیں تو اللہ جانے کیا کچھ کہہ جاتے ہیں کوئی سخت جملہ نہیں کوئی بھیدبی والی بات نہیں کوئی توہینہ میز رویہ نہیں کوئی بات کرتے ہوئے چیرے کے اوپر کسی قسم کی انہوں نے جو ہے وہ سخت ہی نہیں ترشروع ہی نہیں صرف کیا ہے کہ بولتے ہیں تو تھوڑا اونچا بولتے ہیں تھوڑا اونچا بولتے ہیں اللہ کریم نے فرمایا یا ایوہ اللہزین آمانو لا ترفعو اسواتکم فوق صوت النبی فرمایا تم نے اپنی آوازیں میرے نبی کی آواز سے اونچی نہیں کرنی وَلَا تَجْهَرُ لَهُ بِالْقَوْلِكَ جَهْرِ بَادُكُمْ لِبَادُ اور تم نے حضور کے سامنے اس طرح چلا کے بات نہیں کرنی جس طرح آپس میں کرتے ہو تو یا اللہ اگر ہو گئی تو سوال پیدا ہوتا ہے نا مفہومِ مخالب بھی لوگ مراد لیتے ہیں اگر ہو گئی تو فرمایا وَلَا تَحْبَتَ آمَالُكُمْ تمہارے سارے آمال ضائع کر دیے جائیں گے بات کو سمجھیں سارے آمال وَانْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا یعنی تم نے اگر ہر سال حج کیا ہے زکاةیں دی ہیں خیراتیں کی ہیں اس نے اخلاق موجود ہے حقوق و لباد کی ہیں یہ سارا کچھ ہے لیکن اگر تم نے عدب نہیں نہ کیا تو سمجھ لیں کہ وہ جو آمال کی افاظت کرنے والا دروازہ تھا وہ تم نے کھول دیا ہے تمہارے آمال اب اس کے رستے نکل جائیں گے ضائع ہو جائیں گے اور اگر تم کر لو عدب اگر تم کر لو عدب تو پھر معنی یہ ہے کہ تم نے اپنے آمال بھی کیے ہیں اور تم نے عدب کر کے ان کے گرد بار لگا لیا یہ محفوظ بھی ہو گئے ہیں عدب محفوظ کرے گا چیزوں کو مُعدب رہیں تعظیم کے ساتھ رہیں آپ کے جملے آپ کے لفظ آپ کا اٹھنا بیٹھنا آپ کا لوگوں کے بارے میں بات کرنا اس کے اندر کبھی کوئی ایسا پہلو نہ ہو کبھی کمزور بات نہ کریں کبھی توہینہ میز رویہ اختیاب یقین کریں ہم لوگ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے ہمارا مخلص ہی کوئی نہیں ہمیں یوں لگتا ہے کہ کوئی دوست ہی کوئی نہیں کیوں ذہن بنا لیا ہے لوگوں کی توہین کر کے نظریہ بنا لیا ہے فلانا بھی غلط ہے فلانا بھی غلط ہے فلانا بھی غلط آپ تھوڑا تھوڑا لوگوں سے پیار شروع کریں آپ تھوڑی محبت شروع کریں اور آپ ایک تو یہ کہ ہمارے ہاتھ جیز ہو کہہ کہ میری ساری عزت کریں یہ ذہن آپ چھوڑ دیں نہ تو عزت مانگ کے لینی چاہیے یہاں کوئی دوست باتیں کرتے ہیں جی میں نے پہلے بھی گزارش کی ایک دفعہ ذرا گزارش نہیں نہیں ڈانٹنا نہیں یہ تو حضور کے ملاد کی ذکر کی محبت بہت پیار سہی ذرا یعنی یہاں سے ریکویسٹ یہاں گئی ہے اب یہاں سے وہاں آ رہی ہے وہ ہے ریکویسٹی ٹھیک ہے نا جی اللہ آپ کو جزاہ دے دوست آپ سمجھ لیں کہ جب آپ لوگ دیکھیں نا عزت نہ تو مانگ کے لی جاتی ہے نہ چھین کے لی جاتی ہے عزت کا تو مانا ہوتا ہے کہ بندہ کام اس طرح کے کرے کہ عزت کرنے کو دل کرے تو نہ آپ عزت طلب کریں نہ عزت چھینیں عزت چھینتے بھی ہیں نا لوگ بتاؤں کیس طرح وہ نہ چھوٹی والی سالی کی شادی ہے تو بڑے سالہ صاحب دماغ صاحب آگئے ہیں تو وہ اس بات پہ نراز ہو گئے ہیں کہ مجھے ٹیوٹے پہ بٹھا دی ہے کار میں کیوں نہیں بٹھایا ہسنے کے لیے نہیں بات کرنا حقیقت بیان کرنا اب وہ اپنی اہلیہ سے کہہ رہے ہیں بچے اٹھا چلیں یہ تو ہماری عزت ہی نہیں کرتے اب وہ بیچارہ بوڑا سو سر میں نتی کرنا ہے کہتا ہے پتر اگو نہیں کرنا آجا تیری میر پر رو رہا ہے گھر میں مسئبت کھڑی ہو گئی اور یہ اب اس کو انہوں نے گاڑی میں نہیں بٹھایا فرینڈ سیٹ پہ بٹھایا لیکن یہ عزت آپ نے چھین کے لیے ہے یہ آپ نے احتجاج کر کے لیے ہے اس کا کوئی مزہ پتہ عزت کس کی ہوتی ہے بتاؤں دو دا ماد ہونا ایک کن میں رٹا ڈالنے والا ایک شریف آدمی تو پتہ سوسر کیا کہتا ہے کہتا ہے اس کا دیان رکھنا یہ بڑا آڑ جاتا ہے اس کی خیرہ یہ بچارہ بڑا اچھا ہے یہ عزت والا ہے یہ وقار والا ہے نہ چھین کے لیں نہ آپ مانگ کے لیں کام اس طرح کے کریں ہاں جو ضروری ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کی عزت کریں دوسروں کو تھوڑی جگہ دینی شروع کریں داتا گانج بکش علیہ جویری رحمت اللہ علیہ نے کشف الماجوب کے اندر حدیث لکھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو نا کہ تمہارا لوگوں سے پیار بڑھ جائے لوگوں کا تم سے پیار بہت بڑا جملہ ہے اگر آپ غور کریں اگر تم چاہتے ہو کہ لوگوں سے تمہارا پیار بڑھے تو حضور فرماتے ہیں پھر تین کام کرو یا رسول اللہ کون سے تو حضور فرمانے لگے سب سے پہلے یہ کرو کہ سلام لینے میں پیل کیا کرو یہ نہ کہو تو میں نے سلوٹ ہی نہیں کیتا یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے آپ پیل کریں اور دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جب کوئی محفل میں آئے تو اس کے لئے جگہ کشادہ کرو چہرے پہ تلخی لا کے نہ کہو کہ تم کدھر آگئے تھوڑی جگہ دو کوئی یہاں آدھا یار یہاں بیٹھ جاؤ محبت بڑھے گی اور تیسرا حضور فرمانے لگے اگر تم چاہتے ہو لوگ تم سے پیار کریں تو انہیں اس نام سے پکارا کرو جو انہیں اچھا لگتا ہے اچھے الفاظ کے ساتھ ہم نے تو لوگوں کے نام ڈال دیئے ہیں القباد بگاڑ دیئے ہیں تو عزت کا موض حضرت زیر بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے صحابی ہیں اور بہت ساری حدیثوں کے حافظ ہیں اور حضرت عبداللہ بن عباس یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچہ ساتھ بھائی ہیں اور حضور سجد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی کہ اللہ اسے علم اطاف رہا بڑے فقی قسم کے اور امت کے پہلے مفسر ہیں حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ خاندان رسول سے تعلق رکھتے تھے حضور کے سگے چچا کے بیٹے ہیں اس کے باوجود اپنے استاد کے گھر علم سیکھنے جاتے اور کہتے ہیں میں جتنی دفعہ حضرت عزید بن ثابت کے گھر گیا ہوں نا استاد کے پاس ان کے پاس حدیثیں تھیں حضور کی تو میں سننے گیا ہوں تو میں نے ایک دفعہ بھی استاد کے دروادے پہ دستک نہیں دی حضور آپ کیا کرتے تھے اس کو علاہ حضرت فاضل بریلوی نے لکھا ہے حضرت عزید بن ثابت کہتے ہیں میں دروازے پہ بیٹھا رہتا تھا بیٹھا رہتا تھا بیٹھا رہتا تھا کئی دفعہ تھک جاتا تو پھر میں لیٹ جاتا تھا اور ان کے دروازہ سہرہ میں کھلتا تھا کئی دفعہ تھنڈی ہوایں مدینہ کو چون کے جب گزرتی تھی تو ریت بھی اڑ کے میرے بالوں میں پڑ جاتی تھی پر میں لیٹا رہتا تھا کھٹ کھٹاتا نہیں تھا کیوں؟ اس لیے کہ میں آیا ہوں سائل بن کے میں آیا ہوں شاگرد بن کے مجھے تکلیف نہیں دینی وہ جب مرضی سے باہر آئیں گے تو انہیں کہوں گا مجھے مدینہ والے کی حدیثیں سنا دیں وہ مرضی سے آتے تو میں سیکھ تھا ایک دفعہ آلہ حضرت نے لکھا ایک دفعہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پہ جا رہے تھے آگے جزرت عبداللہ ابن عباس آگئے تو وہ روٹین میں جا رہے ہیں کوئی ضرورت نہیں بعض لوگ کہتے ہیں نا جی کیا ضرورت ہے جوتے اٹھانے کی کیا ضرورت ہے فلان وہ روٹین میں جا رہے ہیں اور گھوڑے پہ بیٹھے ہیں لگام انہوں نے تعمی لیکن سامنے سے شاگرد آگیا حضرت عبداللہ ابن عباس آگئے دوڑ کے جا کے استاد جی کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی نہیں سمجھ آئی آپ کی بات یعنی ایک تو یہ نا کہ استاد کو ضرورت ہے تو استاد نے آواز دی تو خدمت کری ایک یہ کہ خود بخود ظاہر کیا یہ میرے استاد ہیں یعنی اعلانیاں بتایا کہ یہ میرے دوڑ کے جا کے گھوڑے کی لگام تھام لی حضرت زید بن ثابت کہنے لگے یہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ مربانی کریں آپ غزور کے چچا کے صاحب زادے ہیں آپ بڑی احزاز والے خاندان سے تعلق تو حضرت زید بن ثابت کہنے لگے ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہم نے علماء کی عزت کرنی جب انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کہنے لگے ہم نے سکھایا گیا ہے کہ ہم نے علماء کی عزت کرنی جب یہ کہا تو جناب زید بن ثابت گھوڑے سے نیچے اترے اور جناب عبداللہ ابن عباس کا ہاتھ پکڑ کے چوم لیا وہ کہنے لگے استاد جی یہ کیا ہے فرمانے لگے ہمیں بھی سکھایا گیا ہے کہ خاندان رسول کی عزت کرنی یہ ہمیں بھی سکھایا گیا ہے آپ ایک دوسرے کو احترام دیں گے تو چھوٹے نہیں ہو جائیں گے آپ چھوٹے نہیں ہو جائیں گے آپ بڑے رہیں گے اس سے کوئی کمزوری واقعہ نہیں ہوگی آپ اکرام کرنا شروع کریں مصبت ذہن بنائیں لوگوں کی اچھانیاں ان کا ذکر کریں اور عدب کریں عدب آپ کو بڑا کرے گا عدب آپ کو جاندار کر دے گا آپ یقین کریں میں کچھ عرصہ پہلے لاہور میں ایک محفل میں حاضر ہوا تو وہاں بہت سارے لوگ ملے ایک کلین شیف صاحب تھے ملکل دھاوہ تو میرا ہی ہے نا کہ پگڑی داڑی والا میں ہوں تو قبضہ میرا ہی ہے ممبر پہ بھی عشق پہ بھی میں دیتا ہوں تو نہیں کسی کو تھوڑا سا بھی جو کلین شیف آدمے ملا تو اس کا لبولا جا بڑا عدب والا بڑا معدب میں نے کہا نہیں اور نہ میں اس قابل ہوں خود ہی وہ میرے سے آگے نہیں چلے اور انہوں نے کہا جی میں نے کہا کیا شدول ہے کہنے لگے شدول تو آپ کا حکم جو کریں گے وہ ہو جائے گا ہم تو ہمارا کیا جرت ہے اللہ کے کسی بندے سے تو مجھے اچھا لگا جو اس بندے کا انداز تھا میں نے ان سے سارے مجمع میں سے ان سے میں نے پوچھا آپ کس کے مرید ہیں تو باقی لوگوں نے انہوں نے مجھے بتایا میں فلان بزرگ سے میرا آنا جانا ہے تو باقی لوگ مجھ سے کہنے لگے کہ ہمیں کیوں نہیں پوچھا تو میں نے کہا آپ بات کو سب دین نہیں جہاں سے خوشبو آئے گی اسی کو پوچھا جائے گا کہ تو کس درخت کا پھال ہے تو یہاں سے خوشبو آئی ہے سمجھ آئی ہے کہ نہیں کسی کے نگاہ نے نہ اسے تراشا ہے یہ کسی کے ہاں بیٹھتا ہے کسی کے ہاں اٹھتا ہے یعنی اس کی آنکھیں اس لیے بھری ہوئی ہیں کہ اس نے کہیں بیٹھ کے کوئی دو چار جام پیئے ہیں اس نے کہیں بیٹھ کے کچھ سیکھا ہے کچھ اللہ اللہ تو وہ نظر آ رہا ہے مطلب یہ کہ آپ کو وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں کہ پوری دیگ نہیں چکھی جاتی دو دانے چک کے پتہ چل جاتا ہے باقی دیکھ کیس طرح کی ہے اور میرے عزیز سمجھ لو اچھے طریقے سے عدب کریں صحابہ اکرام علی مریدوان نے جو حضور سے بڑا فیض لے لیا بڑا فیض لیا تو وہ انہوں نے عدب کر کے لیا انہوں نے حضور کا عدب کیا آپ یقین کریں بڑے بڑے جو تگڑے لوگ تھے جب حضور کی بارگاہ میں آتے تھے وہ سمٹ جاتے تھے ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں فلانے بزرگ میرا بڑا دوستان ہے جی اچھا جی کیا دوستان ہے آپ کا کہتے ہیں میں جو مرضی میرے پر نمبر ہے ابھی فون کر لوں گا یہ کوئی کمال تو نہیں نمائی اگر کسی وقت کوئی بندہ میربانی کر دی تو یہ تو اس کی میربانی ہے یہ اس کی میربانی ہے یہ آپ کیوں بیچ میں اپنے آپ کو اتنا سمارٹ کر رہے ہیں مولا علی شعرِ خدا اب میری بات پر توجہ کریں نہیں اللہ جزا دے مولا کائنات حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ حضور نہ حضرت مولا علی کے ناز اٹھایا کرتے تھے یعنی حضرت علی گھر سے نراز ہو کے چلے گئے بچپن میں تو آپ کی والدہ انتظار کر رہی تھی یہ ایک روایت میں ہے کہ سیدہ فاطمہ شادی ہو چکی تھی وہ انتظار کر دیں کہ حضور آئیں گے تو کہیں گے کہ علی نراز ہو گئے ہیں منعکل آئیے تو یعنی نبی پاک خود تشریف لے گئے حضرت مولا علی شعرِ خدا خانہِ کعبہ کے پاس زمین پر لیٹے ہوئے نراز ہیں تو فرمایا کمیابہ تراب اٹھو مٹی والے یعنی سارے کپڑوں کو مٹی لگ گئی حضرت مولا علی سے کوئی پوچھتا تھا نام کہتو فرماتے تھے وہی نام ہے جو مدینے والے نے رکھ دیا ہے ابو تراب کنیت انہوں نے پسند کر لی حضور ناز اٹھاتے حضور بار بار فرماتے جس کا میں مولا اس کے علی بھی حضور نے فرمایا کہ یہ میرا دنیا میں بھی بھائی ہے میرا آخرت میں بھی بھائی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی شعرِ خدا کررم اللہ واجہوالکریم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ میرے لیے جنابِ حارون علیہ السلام تھے بڑی باتیں حضور نے ان کے لیے کی ایک نہیں کی فضائل میں شاید سب سے زیادہ حدیثِ مولا علی کے لیے آئی ہوں لیکن حضرت علی نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ جیسے میں کہوں حضور ویسی کر لیتا آپ میری بات کو سمجھیں بزرگ مثالیں دیتے ہیں میں نہیں دیتا وہ دیتے ہیں تو کسی بزرگ کا نام لے کے تو کوئی مثال دے لینے چاہیے آپ نراض نراض تو نہیں اللہ کو ہاں نا تھوڑا تھوڑا مسکرائی دیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ محفظ پیر بارتشاہ صاحب کا ایک فکرہ میرا نہیں ان کا ہے تو وہ انہوں نے سمجھانے کے لیے مثال دیا ہے ورنہ میں ان لوگوں کے نام اکثر نہیں لیتا پیر صاحب کہتے ہیں کہ ہیر حاسب بول لے تیو دی میر بنی نہیں تے رنج اگر وہ کبھی مسکرات ہیں تو یہ تو اس کی میر بنی ہے یعنی اگر معبوب کبھی کرم فرمائے تو اس کی اب اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ چوڑا ہو جائے میری بڑی مانتے ہیں یہ کیا کمال ہوا یہ کوئی بات ہے کئی سنگی آتے ہیں نا جی تو سنگیوں کو لوگ تھوڑا سا خراب بھی کرتے ہیں میرے ایک دوست ہیں تو کیونکہ بارہ طریقت کا تھوڑا سلسلہ ہے تو ٹائم کچھ لینا تھا انہوں نے مشکل ہو جاتی ہے میرے لیے بڑی بڑی ایک ایک دن میں کئی کئی جگہ اور اب تو سفر نے بیمار کر دیا تو وہ آئے کہنے لگے حضرت صاحب وہ ٹائم فلانی جگہ دے دیں میں نے کہا یار یہ ڈائری ہے بڑی مشکل ہے وقت ہوتا تو ضرور حاضر کرتے تو مجھے کہنے لگے کہ منہوں بندے کہنے ہیں تیرے پیر تیر یہ نہیں گل بھی نہیں من دے میں کیا اڑا نو آکھیں پیرہ انہوں منائی دی نہیں پیرہ دی تے منی دی یہ تو انہوں اگلت مشورہ دیتا ہے یہ کیا بات ہوئی کہ پیر صاحب میری ادھری بات بھی نہیں مانتے پیرہ دوں یہ نا ہمیں لو میں جو بات سمجھانے لگا ہوں اس پر آپ نے کہور کرنا ہے یعنی حضور نے کھل کے پیار کیا مولا علی یعنی حد کر دی فرمایا میں اسی کا مولا ہوں جس کے علی مولا ہے ختم ہو گئی بات لیکن حضرت علی کیا فرماتے ہیں یہ آپ کو مشکات میں حدیث ملے گی اور آپ حیران ہو جائیں گے یعنی بچپن میں ساتھ ہیں پہلے غزور ان کے گھر رہتے تھے پھر یہ محبوب کی بارگاہ میں رہنے لگے اور غزور نے لاد لڑائے پیار کیا بڑی محبت فرمائی حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں مجھے اگر حضور سے کوئی سوال پوچھنا ہوتا ان کا عدد نہیں ٹوٹا کہ میں فرینک ہو گیا میں جو مرضی کروں نا نا فرماتے ہیں مجھے اگر حضور سے کوئی سوال پوچھنا ہوتا گھنٹوں نہیں دنوں نہیں فرماتے ہیں میں ہفتوں انتظار کرتا جررت نہیں ہوتی تھی سونے سے پوچھیں میرا دل کرتا تھا کوئی اور ہی آئے اور جو میں نے پوچھنا ہے وہ پوچھ لے ساتھ میرا بھی کام بن جائے جررت نہیں میں کس طرح کر کے سوال پوچھوں میری طبیعت نہیں مانتا حضور کی بارگاہ میں ارز کروں نا 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 پائے نظر ہوش میں آ یہ کوئی نبی ہے آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے عدبی ہے اور حضرت سیالوی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں نے تو باب جبریل کے بلکل پاس حضرت جبریل کو کھڑے دیکھا ہے اور وہ وہاں باتیں کر رہے تھے اونچہ نہیں باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا آپ نے دیکھا ہے نا باب بقی کے ساتھ باب جبریل ہے جب حاضری دیکھے نکلتے ہیں کہتے ہیں وہاں کھڑے تھے عزرت جبریل اور آہستہ آہستہ بول رہے تھے اپنے تصور میں اللہ والے بات کرتے ہیں کہتے ہیں باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا یعنی کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا یہاں کیا کر رہے ہو تو کہنے لگے دستک دینے آیا ہوں تو میں نے کہا دیں پھر تو حضرت جبریل کہنے لگے دے دی ہے تو میں نے کہا میں نے تو نہیں دیکھا تو وہ کہنے لگے میں نے پلکوں سے دی ہے حضور کا دروازہ ہے تو میں نے ہاتھوں سے نہیں دی باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فقر کہتے ہو جبریل کو یوں پایا گیا وہ لوگوں ہم نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے ہمارا درد سمجھو ہماری کیفیت سمجھو ہمارے عشق کا محول سمجھو باب جبریل کے پہلوں میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا ہم نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے کیونکہ ذرا آواز اونچی ہوئی تو عمر کا سرمایا گیا ہم نے بڑے دھیرے انداز میں اور پلکوں سے پلکوں کا کوئی بوجھ نہیں ہوتا دستک دیں تو آواز مولا علی کہتے ہیں میں مہینوں انتظار کرتا تھا کوئی بندہ آئے وہ سونے سے پوچھ لیں حضرت عمر یعنی بندہ تگڑا اتنا ہے کہ کیسے رہے کس رہا کے بات سا کہنا عمر میٹنگ کرنی ہے تو عمر کہتے ہیں دوڑ جاؤ ٹائم کوئی نہیں بھاگو یعنی صحابہ اگرامی کٹھے ہو کے مشورہ کر رہے ہیں کہ عمر کو کہنا ہے کرتا پرانا ہو گیا کرتا ہے نہیں سارا مشورت ہے ہو گیا تو ایک صحابی کہنے لگے ٹھیک ہے تم نے جو صلاح کر لیا پر اس شیر سے بات کس نے کرنی ہے بندہ بھی تکڑا اتنا تگڑا کوئی بات نہ کر سکے کسی کی طاقت نہیں ایک دفعہ آپ اپنے دور خلافت میں مکہ مکرمہ گئے تو پتا چلا کہ ایک سردار نے اپنی گلی میں کچھ پتھر راک کے جگہ بنا لی ہے ہم بنا لیتے ہیں نا تھڑی یعنی میری موٹر سیکل گزرے باقی بے شک کوئی بندہ نہ گزرے موٹر سیکل اندر جانی چاہیے باقی سارا تباہ ہو جائے وہ ہمیں اس سے غرض ہے حالانکہ موٹر سیکل تو اٹھا کے بھی گزار لیتا ہے بندہ لیکن لوگوں کے رستے کی ہم آسانی نراز تو نہیں ہو جائیں گے آپ لوگ کہ یہ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے وہ کہتے ہیں میں چھڑی یہ پانچ فٹ گلی تو نہیں تھی نہ چھڑنی جی کسوں لنگر نہیں تھی دینا تھی پھر نہیں چھوڑنی تھی پھر اس پہ پورا قبضہ کرنا تھی چھوڑ دی ہے تو اب وہ پبلک پراپٹی ہو گئی اب آپ اس پہ کوئی اس طرح کا نہ رویہ اختیار کریں تو میربانی فرمائیں تو ایک سردار نے گلی میں روڑے رکھ لیے تھے کوئی رستہ بنا لیا تھا تو جناب عمر نے وہ بھی بزرگ تھے اور صحابی تھے ان کو بلا کے کہا کہ رکھے آپ نے ہے تو اٹھائیں گے بھی یہاں بھی لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں یعنی حضرت عمر فاروق کا جاہو جلال اور حضور کا ان سے پیار فرمائے جس گلی سے میرا عمر گزرے شیطان تو ویسے رستہ بدل جاتا ہے یعنی اتنی شانے میں ادھر جانا نہیں چاہتا حضور نے لیکن اس بندے کا عدب کیا ہے حضور کے ساتھ تعلق کیا ہے غلامی کس طرح کی ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے ایک گلی سے گزرے تو گلی میں پرنالہ تھا تو کچھے مکان ہوتے تھے جب تک تو پرنالے جب بہتے تھے تو نیرا پانی نہیں آتا ساتھ مٹی بھی آتے کپڑے بھر جاتے تھے نیچے سے گزرنے والے اب کچھا مکان مٹی بھی ساتھ آئی تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی نو گزرے آپ کے کپڑوں پر نا وہ مٹی پڑی بہت بڑی وجہ تھی گزر رہے ہیں نماز کے لیے فوراں خیال آیا کہ یہ تو نمازیوں کے کپڑوں پر بھی پڑتی ہوگی اس گلی سے نمازی گزرتے اور جب معلومات کی تو کچھ نمازیوں کا علم بھی ہو گیا کہ وہ تکلیف میں ہے یہاں سے لوگ گزرتے ہیں جناب عمر فاروق جو بندہ شیطان کو بھی دوڑے لگوا دے اس بندے کے جاہو جلال کا کیا کہنا سیدنا فاروق کے عظم جھٹ پڑ اوپر ہوئے ایک شخص کی مدد سے پرنالہ اکھیڑ دیا فرمایا جو گھر والا اسے کہنا دوسری طرف لگائے لوگوں کو تکلیف ہوتی حضرت عمر چلے گئے گھر کس کا تھا حضور کے چچے حضرت عباس کا حضرت عباس گھر آئے لوگوں نے کہا کہ وہ حضرت عمر نے تو اکھیڑ دیا پرنالہ تو آپ فرمانے لیں کوئی مسئلہ نہیں لگائے گا بھی عمر ہی انہیں کہا جناب حضرت عمر کی بات ہو رہی ہے فاروق اعظم فرمایا وہ ہی لگائیں گے کہ یہ ہو نہیں سکتا اور یہ کہ انہوں نے لوگوں کی دکت کو دیکھ کر مشکت میں تھے لوگ تو اتارا وہ کیسے لگائیں گے فرمایا تم دیکھ لینا وہ لگائیں گے حضرت عباس مسجد گئے فرمایا آپ نے پرنالہ اکھیڑ ہے تو جناب عمر نے ساری وجوہات پہ آنکی پورے جاہو جلال میں فرمایا لوگوں کے کپڑوں پر مٹی ڈلتی تھی میرے اپنے ڈلیئے اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ رستے میں پرنالہ اور پھر لوگ سارے اس سے پریشان ہے ابو تراب کنیت انہوں نے پسند کر لی حضور ناز اٹھاتے حضور بار بار فرماتے جس کا میں مولا اس کے علی بھی حضور نے فرمایا کہ یہ میرا دنیا میں بھی بھائی ہے میرا آخرت میں بھی بھائی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی شہر خدا کررم اللہ تعالی و عجوال کریم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ میرے لئے اسی طرح ہیں جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے جناب حرون علیہ السلام تھے بڑی باتیں حضور نے ان کے لئے کی ایک نہیں کی فضائل میں شاید سب سے زیادہ حدیث مولا علی کے لئے آئی ہوں لیکن حضرت علی نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ جیسے میں کہوں حضور و ایسی کر لیتا آپ میری بات کو سمجھیں بزرگ مثالیں دیتے ہیں میں نہیں دیتا وہ دیتے ہیں تو کسی بزرگ کا نام لے کے تو کوئی مثال دے لینی چاہیے نا آپ نراض نراض تو نہیں اللہ آپ کو ہاں نا تھوڑا تھوڑا مسکرائی دیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ محفظ پیر بارتشاہ صاحب کا ایک فکر ہے میرا نہیں ان کا ہے تو وہ انہوں نے سمجھانے کے لئے مثال دیا ہے ورنہ میں ان لوگوں کے نام اکثر نہیں لیتا پیر صاحب کہتے ہیں کہ ہیر حاسب بولے تھی وہ دی میر بنی نہیں تے رنج یہ تے لارڈی لڑاؤنے اگر وہ کبھی مسکرات دیں تو یہ تو اس کی میر بنی ہے نا یعنی اگر معبوب کبھی کرم فرمائے تو اس کی اب اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ چوڑا ہو جائے میری بڑی مانتے ہیں یہ کیا کمال ہوا یہ کوئی بات ہے کئی سنگی آتے ہیں نا جی تو سنگیوں کو لوگ تھوڑا سا خراب بھی کرتے ہیں میرے ایک دوست ہیں تو کیونکہ مارا طریقت کا تھوڑا سلسلہ ہے تو ٹائم کچھ لینا تھا انہوں نے مشکل ہو جاتی ہے میرے لیے بڑی بڑی ایک ایک دن میں کئی کئی جگہ اور ہفت و سفر نے بیمار کر دیا تو آئے کہنے لگے حضرت صاحب وہ ٹائم فلانی جگہ دے دیں میں نے کہا یار یہ ڈائری ہے بڑی مشکل ہے ہوتا تو ضرور حاضر کرتے تو مجھے کہنے لگے کہ منہوں بندے کہنے ہیں تیرے پیر تیری یہ نہیں گالے بھی نہیں مندے میں کیا اڑا انہوں آکھیں پیرہ انہوں منائی دی نہیں پیرہ انہوں نے منی دی یہ انہوں نے غلط مشورہ دیتا ہے یہ کیا بات ہوئی کہ پیر صاحب میری دری بات بھی نہیں مانتے پیرہ انہوں یہ نا ہمیں لو میں جو بات سمجھانے لگا ہوں اس پر آپ نے گھور کرنا ہے یعنی غزور نے کھل کے پیار کیا مولا علی سے یعنی حد کر دی فرمایا میں اسی کا مولا ہوں جس کے علی مولا ہے ختم ہو گئی بات لیکن حضرت علی کیا فرماتے یہ آپ کو مشکات میں حدیث ملے گی اور آپ حیران ہو جائیں گے یعنی بچپن میں ساتھ ہیں پہلے غزور ان کے گھر رہتے تھے پھر یہ معبوب کی بارگاہ میں رہنے لگے اور غزور نے لاد لڑائے پیار کیا بڑی محبت فرمائی حضرت مولا علی شہر خدا فرماتے ہیں مجھے اگر غزور سے کوئی سوال پوچھنا ہوتا ان کا عدب نہیں ٹوٹا کہ میں فرینک ہو گیا ہوں میں جو مرضی کروں نہ نہ فرماتے ہیں مجھے اگر غزور سے کوئی سوال پوچھنا ہوتا گھنٹوں نہیں دنوں نہیں فرماتے ہیں میں ہفتوں انتظار کرتا جرت نہیں ہوتی تھی سونے سے پوچھ لیں میرا دل کرتا تھا کوئی اور ہی آئے اور جو میں نے پوچھنا ہے وہ پوچھ لیں ساتھ میرا بھی کام بن جائے جرت نہیں میں کس طرح کر کے سوال پوچھوں میری طبیعت نہیں مانتی حضور کی بارگاہ میں ارز کروں نہ 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 اے پائے نظر ہوش میں آ یہ کوئی نبی ہے آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے عدبی ہے اور حضرت سیالوی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں نے تو باب جبریل کے بالکل پاس حضرت جبریل کو کھڑے دیکھا ہے اور وہ وہاں باتیں کر رہے تھے تو عالم تخیل کی بات کرتے ہیں کہتے ہیں باتیں بھی آہستہ آہستہ کر رہے تھے انچہ نہیں باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا آپ نے دیکھا ہے نا باب بقی کے ساتھ باب جبریل ہے جب حاضری دیکھے نکلتے ہیں کہتے ہیں وہاں کھڑے تھے حضرت جبریل اور آہستہ آہستہ بول رہے تھے اپنے تصور میں اللہ والے بات کرتے ہیں کہتے ہیں باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا یعنی کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا یہاں کیا کر رہے ہو تو کہنے لگے دستک دینے آیا ہوں تو میں نے کہا دیں پھر تو جبریل کہنے لگے دے دی ہے تو میں نے کہا میں نے تو نہیں دیکھا تو وہ کہنے لگے میں نے پلکوں سے دی ہے حضرت جبریل کا دروازہ ہے تو میں نے ہاتھوں سے نہیں دی باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا وہ لوگوں ہم نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے ہمارا درد سمجھو ہماری کیفیت سمجھو ہمارے عشق کا محول سمجھو باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا ہم نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے کیونکہ ذرا آواز انچی ہوئی تو عمر کا سرمایا گیا ہم نے بڑے دھیرے انداز میں اور پلکوں سے پلکوں کا کوئی بوجھ نہیں ہوتا دستک دیں تو آواز مولا علی کہتے ہیں میں مہینوں انتظار کرتا تھا کوئی بندہ آئے وہ سونے سے پوچھے حضرت عمر یعنی بندہ تگڑا اتنا ہے کہ کیسے رو کس را کے بات سے کہنا عمر میٹنگ کرنی ہے تو عمر کہتے ہیں دوڑ جاؤ ٹائم کوئی نہیں بھاگو یعنی صحابہ اگرامی کٹھے ہو کے مشورہ کر رہے ہیں کہ عمر کو کہنا ہے کرتہ پرانا ہو گیا کرتہ ہی نیا لے لے سارا مشورہ تاہ ہو گیا تو ایک صحابی کہنے لگے ٹھیک ہے تم نے جو صلاح کر لیا پھر اس شیر سے بات کس نے کرنی ہے بندہ بھی تکڑا اتنا تگڑا کوئی بات نہ کر سکے کسی کی طاقت نہیں ایک دفعہ آپ اپنے دور خلافت میں مکہ مکرمہ گئے تو پتا چلا کہ ایک سردار نے نا اپنی گلی میں کچھ پتھر راک کے جگہ بنا لی ہے ہم بنا لیتے ہیں نا تھڑی یعنی میری موٹر سیکل گزرے باقی بے شک کوئی بندہ نہ گزرے موٹر سیکل اندر جانی چاہیے باقی سارا تباہ ہو جائے لوگوں کے رستے کی ہم آسانی نراز تو نہیں ہو جائیں گے آپ لوگ کہ یہ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے وہ کہتے ہیں میں چھڑی یہ پانچ فٹ گلی تو نہیں تھی نا چھڑنی جی کسوں نے لنگر نہیں تھی دینا تھی پھر نہیں چھوڑنی تھی پھر اس پہ پورا قبضہ کرنا تھا چھوڑ دیا تو اب وہ پبلک پراپٹی ہو گئی اب آپ اس پہ کوئی اس طرح کا نہ رویہ اختیار کریں تو میربانی فرمائے تو ایک سردار نے گلی میں روڑے رکھ لیے تھے کو رستہ بنا لیا تھا تو جناب عمر نے وہ بھی بزرگ تھے اور صحابی تھے ان کو بلا کے کہا کہ رکھے آپ نے تو اٹھائیں گے بھی آپ لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں یعنی حضرت عمر فاروق کا جا ہو جلال اور حضور کا ان سے پیار فرمایا جس گلی سے میرا عمر گزرے شیطان تو ویسے رستہ بدل جاتا ہے یعنی اتنی شانے میں ادھر جانا نہیں چاہتا حضور نے لیکن اس بندے کا عدب کیا ہے حضور کے ساتھ تعلق کیا ہے غلامی کس طرح کی ہے صحیح بخاری میں عدیث ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نماز پڑھنے کے لئے مسجد میں آئے ایک گلی سے گزرے تو گلی میں پرنالہ تھا کچھے مکان ہوتے تھے جب تک تو پرنالے جب بیتے تھے تو لیرہ پانی نہیں آتا تساد مٹی بھی آتی کپڑے بھر جاتے تھے نیچے سے گزرنے والے اب کچھا مکان مٹی بھی ساتھ آئی تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی نو گزرے آپ کے کپڑوں پر نا وہ مٹی پڑی بہت بڑی بجا تھی گزر رہے ہیں نماز کے لئے فوراں خیال آیا کہ یہ تو نمازیوں کے کپڑوں پر بھی پڑھتی ہوگی اس گلی سے نمازی گزرتے ہیں اور جب معلومات کی تو کچھ نمازیوں کا علم بھی ہو گیا کہ وہ تکلیف میں ہیں یہاں سے لوگ گزرتے ہیں جناب عمر فاروق آیا جو بندہ شیطان کو بھی دوڑے لگوا دے اس بندے کے جاہو جلال کا کیا کہنا سیدنا فاروق آدم جھنٹ پڑھ اوپر ہوئے ایک شخص کی مدد سے پرنالہ اکھیڑ دیا فرمایا جو گھر والا اسے کہنا دوسری طرف لگائے لوگوں کو تکلیف ہوتی حضرت عمر چلے گئے گھر کس کا تھا حضور کے چچے حضرت عباس کا حضرت عباس گھر آئے لوگوں نے کہا کہ وہ حضرت عمر نے تو اکھیڑ دیا پرنالہ تو آپ فرمانے لئے کوئی مسئلہ نہیں لگائے گا بھی عمر ہی ہم نے کہا جناب حضرت عمر کی بات ہو رہی ہے فاروق آدم فرمایا وہ ہی لگائیں گے کہ یہ ہو نہیں سکتا اور یہ کہ انہوں نے لوگوں کی دکت کو دیکھ کر مشکت میں تھے لوگ تو اتا رہے وہ کیسے لگائیں گے فرمایا تم دیکھ لینا وہ لگائیں گے حضرت عباس مسجد گئے فرمایا آپ نے پرنالہ اکھیڑ ہے تو جناب عمر نے ساری وجوہات بیان کی پورے جاہو جلال میں فرمایا لوگوں کے کپڑوں پر مٹی ڈلتی تھی میرے اپنے ڈلیئے اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ رستے میں پرنالہ اور پھر لوگ سارے اس سے پریشان ہیں اور پھر bounٹا اور پھر smoothie اور پھر آپ اور پھرا uniہ موسیقی 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 وہ خاندانی غلام نہیں ہوتے باپ دادا غلام ہیں میں خانہ زادہ کوہنہ ہوں صورت لکھی ہوئی حضور میرا نام نہیں آپ کے ریجسٹر میں درج آپ کے گھر کے ایک ایک بچے بچے جو نور کے ہیں ان سب کو ہماری صورتوں کا بھی پتہ ہے کہ یہ ہماری صورتیں لکھی ہوئی ہیں ریجسٹروں میں آپ کے اور کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ میں خانہ زادہ کوہنہ ہوں صورت لکھی ہوئی بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے سونیا تیرے گھر کے غلاموں میں میرے دادے اور نانے کا نام لکھا ہے اور کنیزوں میں میری دادیوں اور نانیوں کے نام لکھے ہوئے بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے پھر کہتے ہیں حضور چاند کی روشنی تو ہے پر اٹھال جائے گی میں خانہ زادے کونہ ہوں صورت لکھی ہوئی بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے اور پھر فرماتے ہیں ماہِ مدینہ اپنی تجلی عطا کریں یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے یہ جو شانے دنیا میں ہے یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے ماہِ مدینہ اپنی تجلی اور پھر کہتے ہیں لبواں ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں چھولیاں آقا کتنی مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے بات سمیٹھ رہا ہوں حضرت عمر پتہ تھا حضرت عباس کو کہ یہ نہ حضور کے غلام ہے اور تابدار غلام ہے عدب والے یعنی وجہ موجود ہے ہمارے بچے کہتے ہیں نہیں کیوں عدب کروں یعنی بلا وجہ سلوٹ کروں فلانے بزرگ کو تو دیکھ لو یہاں وجہ تو ہے پر نالاو کھیڑنے کی حضرت عباس نے کہا کہ آپ نے اکھیڑا ہے کہ بلکل اکھیڑا ہے اور ان وجوہات سے اکھیڑا ہے تو حضرت عباس مسکرائے فرمانے لگے ٹھیک ہے جو وجہ آپ نے بیان کی اکھیڑ دیا تو اکھیڑ دیا میری بھی سنے کہ جناب بتائیے فرمانے لگے جب یہ میں مکان بنا رہا تھا نا چھاتر ڈال رہا تھا تو مدینہ والے رسول تشریف لائے تھے اور درجنوں لوگ گواں ہیں یہ پرنالا نا رسول پاک نے اپنے دست مبارک سے لگایا تھا عمر اکھیڑ دیا آپ نے ٹھیک ہے آپ نے وجہ بیان کی لگایا حضور نے تھا یہ بات کہہ کے نا تو آگے حضرت عباس نے کچھ نہیں کہا آپ سمجھ لیں بات وہ خاجہ صاحب نے کہا تھا نماز پڑھا کہ میں تیول بیکھا میں نے اتے کہا بھائی بھول گئے آئی اب بھول گئے یعنی سب سوم سلاتہ اکو یاردہ فکر پہ آئی کوئی جملہ نہیں کہا جناب عباس کہہ کے پلٹے جناب عمر پیچھے روتے ہوئے دھوڑے حضرت عمر روتے ہوئے دھوڑے اور پھر فاروق عاظم شہنشاہ عدل و انصاف حضرت عمر فاروق کہنے لگے حضرت عباس سے کہ میں جھکتا ہوں آپ میرے کندوں پہ چڑھیں اور چڑھ کے پرنالا دوبارہ لگائیں جس کے کپڑوں کو گویا مٹی لگتی یا لگیں کیچڑھ لگتا ہے تو لگیں اس پرنالے کا عدب کیا جائے گا کیونکہ یہ مدینے والے مابوب کے دست مبارک سے لگا ہوا ہے اس کا عدب کیا جائے گا اس کا احترام کیا جائے گا مسجد نبی شریف میں باب السلام سے آپ داخل ہوں تو اس طرف ایک دروازہ ہے اس کو خوخہ سدی کے اکبر کہتے ہیں کبھی چلے جائیں آپ وہ دروازہ باند نہیں ہوتا اس کے آگے نا وہ کنات لگائیں تو لگائیں ویسے وہ پھاتک آپ کو کبھی باند حضور نے فرمایا مسجد نبی میں بہت سارے سیابا کے دروازے کھلتے تھے حضور نے فرمایا سارے بان کر دو ابو بکر والا نہ کرنا کہہ دیا تو کہہ دیا اس کے ساتھ بھی دروازے ہیں سارا زمانہ ادھر کا ادھر ہو جائے بڑی حکومتیں بدلیں بڑا کچھ بدلہ پر وہ دروازہ باند یہ عدب رسول ہے یہ تازیم ہے میرے نبی پاک یہ احترام ہے میرے تو میرے بھائی اپنی زندگی عدب والی کریں میں نوجوانوں سے بالخصوص گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے سیاسی لیڈر آپ کو بے عدب بنانا چاہتے ہیں وہ اپنی جماعت کے کارکنوں کو دوسروں کی توہین پر اکساتے ہیں آپ کسی سے رائے کا اختلاف ضرور کریں لیکن جو بات ہے صرف اتنی کریں کسی کی ذاتیات پر اتر کر کبھی کسی کی توہین نہ کریں ابو جال نے ماذا اللہ حضور کے بارے میں بڑی شرنگیزی کی کہا جادوگار ہیں ساہر ہیں اور یہاں تک کہا اپنے آپ کے چچا سے آکے کہ دولت چاہتے ہیں تو ہم دیتے ہیں اقتدار چاہتے ہیں تو دیتے ہیں آپ کو کتابوں میں سارے چیزیں ملیں بڑے عجیب جملے کہے وہ ظالم بھی تھا لوگوں کا مال دباتا تھا حضور نے بھی کئی لوگوں کا مال بازیاب کرایا وہ شراب بھی پیتا تھا لوٹتا بھی تھا تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گا کہ حضور نے اس کی ذات پر کبھی کوئی پاتھ کی ہمارا تو آپ یقین کریں اتنا برا حال ہے ذاتیات پر ڈسکس فلانا پیسے کھا گیا فلانا چور دروازے سے امیر ہوا اوہ بھئی یہ ڈیوٹی میں نے ایک صاحب سے کہا آپ میرے پیار والے ہیں مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کچھ لوگوں سے پیسے لیتے ہیں رشوت لیتے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے کہنے لگا جی میں غریبوں سے نہیں لیتا تو میں نے کہا امیروں کا حساب لینے کی ڈیوٹی اللہ نے آپ کی لگائی اللہ تعالیٰ حساب لے لے گا ہمارے ذمہ رب نے یہ کام نہیں لگایا تو آپ آج کی ہماری اس محفل کا جو سبق اور درس ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی زندگی میں بے عدب نہیں ہونا کبھی بھی بے عدب نہیں ہونا اور تعظیم کرنی اور معدب رہنا اور ہمیشہ کوشش کرنی ہے کہ ہمارے لفظ باوضو ہوں جملے تہارت والے ہوں ہماری آنکھیں ہمیشہ وہ ہوں کہ جنہوں نے کوئی دو آنسو محبوب کی یاد میں بہا کہنا تو وضو کیا ہوا ہو اور ہمیشہ ہمیشہ درد والے رہیں عدب والے رہیں عدب والے رہیں گے تو ویسے بھی آپ سیمٹے ہوئے رہیں اللہ کے حضور دعا ہے جو میں نے کہا ہے میرا مالک اسے قبول فرمائے جہاں گفتگو میں ہم بھول گئے اللہ ہمیں معاف کرے میرا خیال یہ ہے کہ آپ کی محفل جاری رہے گی ایسے ہی ہے نا دی اچھا اللہ آپ کو جزائے خیر دے محفل آپ کی مکمل ہوئی اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کبھی کسی وقت کچھ لوگ ایسے سخت سوال کرتے ہیں کہ ان کے جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے کسی نے میرے سے بھی کبھی کر لیا تھا کسی وقت وہ بات ہوئی تھی آپ کے کہنے پہ میں سنا دیتا ہوں پر وہ جس وقت ہوئی تھی اس وقت اس کا انداز کچھ اور تھا وہ کبھی ہوتا ہے نا جی کہ ایک بات بنی ہوئی ہوتی ہے کسی نے کوئی بات کر دی تھی بس تو لوگ پوچھ لیتے ہیں نا جی آپ کے تعلقات کتنے ہیں تو فلانی شہر کتنی ہیں تو کبھی کسی سے فلانے بندے سے بھی وزیر تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ ایک خان جدو میٹیاں زماننا میں نروھ لے گا اپنا تے اپنا بیگانا بھی میں نروھ لے گا یعنی یہ نہیں کہ ہمارے بعد چلے گا میں خانہ ہی کہہ دے گا میں نے نہیں کسی کوئی پینے دینا اسے عادت پڑ گئی ہے ہماری اکھا جدو میٹیاں زماننا میں نروھ لے گا اپنا تے اپنا بیگانا بھی میں نروھ لے گا جدونا میں جسے آپ میں خارانوں میں خانے ویچ پھر سجنوں جہاں ہی ٹوٹ جانگے تے او میں خانہ بھی میں نروھ لے گا کئی لوک لوک رونگے دسنگے نہیں کہ میرا بھی پیار سی ہے نا جی ہوتا ہے نا تو نہیں نہ بتاتے نیری محبت نہیں ظاہر محبت بھی بڑا درجہ رکھتی ہے تو وہ شاعر کہتا ہے کہ کئی لوک لوک رونگے تے کئی سامنے رونگے پر بک بک رونگے کئی لوک لوک رونگے تے کئی بک بک رونگے اور لوک کو گلیاں دا ایانا تے سیانا میں نروھ لے گا یعنی میں نے بے وکوفوں سے بھی پیار کیا ہے اکل مندوں سے بھی کیا ہے میں نے کسی کو کبھی دھتکارہ نہیں سب سے پیار کیا ہے تو میاں صاحب نے کہا تھا باد مرند مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ پھر سمجھ لینا محبوب میرے نیان پڑے اے جنازہ آخر